اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب شہر سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ یہ جو ٹکی بنانے کی میٹھے ٹکی ہم بنا رہی ہوں تو اس کی ریسیپی میں آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے ٹھیک ہے جی تو اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے تو یہ میں نے بادام لے کے ان کو کرش کر لیا ہے تو یہ ہے ایک پیاری بادام یہ میٹھا سوڈا ہے بیکنگ پاورڈر جس کو بولتے ہیں بس مطلب ایک چمچکت چوتھا حصہ ہے یہ ہے کھوپرا پسا ہوا چینی ہے تو حسبی ضرورت اور یہ ہے سوجی یہ میں نے دودھ لیا ہے اور یہ میدہ ہے اور ہے جی یہ دیسی گی میں نے اس کو میلٹ کر لیا ہے پیگلا لیا ہے اور ہے سبز الہچی تو اب میں ان ساری چیزوں کو مکس کر لوں گی اس میں میں اس کی ڈو بنا لوں گی ان ٹکیوں کی تو پہلے میں نے اس میں میدہ ڈالا ہے پھر میں نے اس میں سوجی ڈال دی ہے اور اس میں میں نے آپ ڈالا ہے بیکنگ سوڈا اور میں نے ڈالی ہے چھوٹی الہچی تو آپ انہی الہچی کو ان کا پاورڈر بنا لیں تو وہ زیادہ بیسٹ ہے لیکن کیونکہ میرے پاس تھوڑا سا ٹائم کم تھا اس لئے میں نے ایسے ڈال دی ہے اب میں نے یہ بادام ڈال دی ہے اس میں اور یہ ہے جی کھوپرا چینی سوری چینی ڈالی ہے ابھی میں نے تو یہ میں اب اس میں گھیر ڈال دوں گی کیونکہ دیسی کی ہے میں نے اس کو میلٹ کر لیا تھا آپ اس میں آئل بھی ڈال سکتے ہیں اب میں اس کو ہاتھ سے مکس کر لوں گی چمچ سے نہیں آپ اس کو ہاتھ سے مکس کریں کیونکہ یہ ہاتھ سے اچھے سی مکس ہوتا ہے تو پہلے اب ہم ان ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے پھر تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال کے میں اس کی ڈو بنا لوں گی آپ دودھ ایک دم سے نہیں ڈالیے کیونکہ اس میں میں نے چینی دودھ میں شامل نہیں کی ہے میں نے چینی ایسے ہی ڈالی ہے اس میں تو اس لئے پھر دودھ تھوڑا تھوڑا ڈالیں اور تھوڑے سی سخت والی ڈو بنائیں کیونکہ چینی میلٹ ہوتی ہے تو پھر وہ مطلب یہ پتلا ہو جائے گا یہ آٹا آپ کا تو یہ آپ بنا کے رکھ لیں میٹی ڈکیاں تو یہ چائے کے ساتھ جو ہم باہر سے بسکٹ لیتے ہیں یا کچھ بھی لیتے ہیں تو اس کی جگہ آپ یہ چائے کے ساتھ لے سکتے ہیں جیسے تو میرے بچے جس طرح ہسٹل میں رہتے ہیں تو میں ان کو اس طرح یہ بنا کے دیتی ہوں یہ گھر کی چیزوں سے بنے ہوئے ہوتے تو یہ بہت مزے کے ہوتے ہیں میں نے ڈو کو بنا کے پندرہ بیس منٹ کے لیے رکھ لیا تھا ساتھ میں میں نے اس کے پھر سالن بنایا ہے اب تو اب میں اس کے پیڑے بنا لوں گی میں اسے چار پانچ پیڑے بنا کے رکھ لوں گی میں ساتھ بیلتی جاؤں گی اور پھر ایسے بناتی جاؤں گی اب ایک پین میں میں آئل ڈال دوں گی جب تک آئل گرم ہوتا ہے تو میں یہ بیل لوں گی ٹکیاں یہ دیکھیں اس طرح سے میری ہیلپر پھر میری یہ بیل رہی ہے ٹکیاں یہ بہت مزے کے بنتے ہیں تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اس طرح میرے ریسپے سے بہت مزے کے یہ بنے ہیں بچے جب گھر پہ آتے ہیں تو میں ان کو اس طرح بنا کے دیتی ہوں تو وہ ہسٹل ساتھ لے جاتے ہیں تو یہ دو منت تک آرام سے آپ اس کو کسی ائر ٹائٹ جگ اس میں جار میں رکھ کے آپ اس کو محفوظ کر سکتے ہیں تو دو منت تک یہ خراب نہیں ہوتی ہے اس طرح گلاس کی مدد سے یا پھر آپ کسی ایسے ڈھکن یا اس طرح مطلب آپ اس کو آپ ان کی کٹنگ کر لیں آئل آپ کا اچھے سی گرم ہو تو یہ ڈالنے کے بعد آپ تھوڑا سا چھولے کریں کو ہلکا کر دیں تاکہ یہ اندر سے کچھی نہ رہیں یہ بہت سافٹ بنتی ہیں کیونکہ اس میں میں نے دودھ اور دیسی گھی کا استعمال کیا ہے تو یہ بہت مزے کی بنتی ہے اور تھوڑا دو چمچ جتنا میں نے اس میں ملائی بھی ڈالی ہے وہ میں آپ کو بتانا بھول گئی ہوں اس طرح اس کی ہم سائیڈ چینج کر لیں گے دونوں سائیڈ سے اس کو ہم کک کر لیں گے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر بھی کر دیئے ٹھیک ہے جی دیکھیں اس طرح اس ان کا بہت اچھا بہت خوبصورت کلر آیا ہے ماشاءاللہ تو کیونکہ مجھے تھوڑا سا جلدی ہے میں نے دوسرے چولے پر ایک کڑھائی میں آئل ڈال دیا ہے تو میں کیونکہ گرمی بھی بہت زیادہ ہے کچن میں اور مجھے کہیں جانا بھی ہے تو اس لئے میں تھوڑا جلدی دوسرے چولے میں بھی میں نے کڑھائی رکھی ہوئے جیسے وہ آئل گرم ہوتا ہے تو میں ادھر بھی یہ فرائی کروں گی اس میں بھی دونوں سائیڈ میں میں فرائی کر لوں گی تو اس طرح جلدی میرا کام ہو جائے گا یہ دوسرے چولے پر جو کڑھائی بھی میں نے ڈالی ہے یہ وہ والی ہیں ٹھیک ہے جی اگر آپ کوئی اچھی لگے تو شیئر ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے اور ریسپی پوری دیکھیں اوکے اللہ حافظ